جب کوئی شخص بھی اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس سے پس ماندگان کا رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا اور اس کے حق ختم نہیں ہو جاتے کچھ حق ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں بالخصوص والدین کے حقوق مرنے کے بعد بھی اولاد کے زمیں واجب العدا ہوتے ہیں ایک حدیث پاک میں چار حقوق کا ذکر آیا ہے جو مرنے کے بعد اولاد کے زمیں آئد ہوتے ہیں ان میں سے پہلا حق السلاة علیہ ما ان پر جنازہ پڑنا ہے تجہیز و تقفیم اس کے زمرے میں سمجھی جائے یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کے کندوں پہ آئید ہونے والا پہلا حق ہے کہ شریعت متحرہ کے مطابق ان کی تدفین کریں اور ان کا جنازہ پڑیں یہ پہلا حق ہی اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا تو وہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی میں سخت کوتاہی کا مرتقب ہوتا ہے میں ایسے اشخاص کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑا سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑا آپ کہیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی سکی ماں کا جنازہ نہ پڑے سکے باپ کا جنازہ نہ پڑے ایسے اشخاص کو آپ بھی جانتے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دکھلا گئے کے لیے لیکن جنازہ چونکہ آتا ہی نہیں ہے تو جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور جنازہ نہیں پڑتے ہیں پھر جب اپنے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو چونکہ جنازہ انہیں تو آتا نہیں اور ساری زندگی لوگوں کے ساتھ رسمن کھڑے ہو کے آتے رہے تو آج وہ دھوکہ وہ فراد ان کو اپنے سکے باپ کے ساتھ اپنی سکی ماں کے ساتھ اپنے سکے بھائی کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے تو مجھے بتاؤ اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے سکے باپ کے ساتھ دھوکہ کرے اپنی والدہ کے ساتھ فراد کرے اور وہ وہاں کھڑا ہے اور کھڑا ہو کے رسمن آ گیا ہے اسے جنازہ آتا ہی نہیں ہے تو کیا پڑے گا تو پہلا حق والدین کا یہ ہے جو حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہمارے تک پہنچا کہ ماں باپ کا جنازہ اولاد پڑے خوش نصیب ہے وہ اولاد جو نہ صرف ماں باپ کا جنازہ پڑے بلکہ پڑھانے کی اہلیت بھی رکھتی ہو لیکن کم از کم یہ صلاحیت تو موجود ہو کہ وہ آداب شرعیہ کے مطابق وہ جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا جو اولاد کے ذمہ واجب الادہ ہوتا ہے دوسرا حق استغفار لہوما ان کے لئے بخشش کی دعا کرنا ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان سے تعلق ٹوپ نہیں جاتا بلکہ ان کے لئے مغفرت و بخشش کی دعاوں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے جاری رہنا چاہیے چونکہ اولاد کے اٹھے ہوئے ہاتھ والدین کے لئے مستجاب ہوتے ہیں قبول ہوتے ہیں اور وہ اپنے والدین کے لئے مغفرت کی دعاوں کے سلسلے کو جاری رکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کسرت کے ساتھ ایک دعا مانگا کرتے تھی اور وہ یہ تھی اللہم مغفرت لے ابی حریرہ تا والے امی والے من استغفر لہما اے اللہ ابو حریرہ کو بخش دے ابو حریرہ کی ماں کو بخش دے جو ہم دونوں کے لئے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے یہ آپ روز دعا مانگتے تھے تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ نہو جلیل القدر تابع ہیں تو محمد بن سیرین جب بھی دعا مانگتے تو یہ دعا ضرور مانگتے ہیں اللہ ابو حریرہ کو اور ان کی والدہ کو بخش دے ان کی مغفرت فرما دے تو کسی نے حضرت محمد بن سیرین سے پوچھا کہ تمہیں حضرت ابو حریرہ سے کوئی خاص ہمدردی ہے کوئی رشتہ داری ہے تمہاری کہ تم ہر روز ان کے لئے دعا مانگتے ہو کہ اللہ ابو حریرہ کو ان کی ماں کو بخش دے تو حضرت محمد بن سیرین فرمانا لگے نہ رشتہ داری ہے نہ کوئی خاص ہمدردی کا رشتہ ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے صحابی رسول ہونے کے ناتے سے ان سے محبت کا رشتہ ہے لیکن میں ان کے لیے جو روز دعا کرتا ہوں اصل یہ میری اپنی لالچ ہے کہا وہ کیا کہا کہ حضرت ابو حریرہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ ابو حریرہ کو بخش دے ان کی ماں کو بخش دے اور جو ہمارے دونوں کے لیے دعا کرے اس کے بھی بخش دے تو میں ان دونوں کے لیے دعا کر کے اپنے آپ کو حضرت ابو حریرہ کی دعا کا مصداق بناتا ہوں کہ ان کی دعا میں میں آ جاؤں تو والدین کے لیے دعا کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ اولاد کی طرف سے جاری رہے تو یہ والدین کے لیے خوشی کا سبب بھی ہے اور حدیث پاک کی روز سے دوسرا حق ہے جو مرنے کے بعد اولاد کے زمیں آئد ہوتا ہے ان کے لیے کسرت کے ساتھ دعا کریں موسیقی 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 موسیقی